یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ساؤتھ کوریا میں مجود تھا اور میری شادی ہوگی اور اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی یہ میرے لیے ایک خود ہی مشکل اور زندگی کا سخترین دن تھے جب میں شادی کر کے ایک مہینے کے بعد ساؤتھ کوریا چلا گیا اور پتہ چلا کہ اللہ نے میری نہیں سنی تو میں نے ایک سال کے بعد ہی دوبارہ فوراں تین مہینے کی چھٹی لے لی تین مہینے کے لیے جب میں آیا تو بھی اللہ نے نہیں سنی تو پھر جو حالر ایک بے اولاد انسان کی ہوتی ہے سیم ویسے ہی میری تھی دوباروں پر کبھی حکیموں کے پاس کبھی ڈاکٹرز کے پاس یہ میری زندگی کے بہت ہی سخترین دن تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی بھی قیمت پر کسی بھی طرح اولاد دے رہے ابھی اللہ پاک کا اتنا کرم ہے کہ ایک بیٹا ہے اور بیٹی ہے یہ میں صرف اس لیے بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ اتنے ناشکرے ہیں اور اتنے زیادہ جلدباز ہیں کہ تین مہینے جب گزر گئے تو اس کے باوجود اولاد نہیں ہوئی تو میں ساؤتھ کوریہ جانے کے بعد میں نے پھر تین مہینے کی چھٹی لی ایک سال بھی نہیں ہوا تھا جب میں دوبارہ یہاں پر آیا تو بہت زیادہ مطلب کے اللہ سے دعائیں کی جو ڈاکٹروں نے بولا ویسا کیا کسی نے بولا فلان دربار پر چلا جا کسی نے بولا وہاں دربار پر چلا جا تو میں ہر جگہ جاتا اور جا کے ملتیں مرادیں چادریں چڑھاتا کچھ سمجھ سے باہر تھا یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ جو لوگ ساؤتھ کوریہ میں یا بیرون ملک رہتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اولاد نہ ہو تو کتنی بڑی پرابلم اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے پاس ٹائم لیمٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس ٹائم کی ایک لیمٹ ہو جاتی ہے اور وائف یہاں پر ہوتی ہے ہم وہاں پر چھ مینے سال کے بعد آنا ہوتا ہے اگر اس دوران اللہ نے نہ سنی تو پھر جو معاشرہ ہے وہ عجیب و غریب باتیں کرے یا نہ کرے مگر ہمارے دماغ میں عجیب و غریب باتیں بہت سی آ رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں یار یہاں پر ماحول ایسا ہے یہاں پر میں نے پتہ نہیں کیسی غلطی نہ کر دی ہو کہ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دے رہا تاکہ ذہن میں مختلف کسی ہے میرا یہ ہاتھ تھک گیا ہے تو میں سوچ رہا ہوں میں اپنے شہزادے کو اس ہاتھ سے پکڑ لوں ابھی میٹا ادھر آجو ادھر آجو وہ دیکھو ایک میری یہ شہزادی ہے کہ اس کو بھی پودوں کا بہت شوق ہے یہ پودوں کو پانی دیتی ہے اچھا یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ میری زندگی کا بہت سخت دن تھے تب میں نے دو سال ہوئے تھے ساؤتھ کوریا میں اور میں نے ساؤتھ کوریا چھوڑنے کا سوچ لیا کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ وہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے مجھے ای سیون ویزا مل جائے تو وہاں پر ای سیون ویزا جو لینا چاہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ پروپر دو سال تقریباً وہاں پر رہنا ہوتا ہے ایک کمپنی میں کام کرنا ہوتا ہے سیلری کی پوائنٹس مل رہے ہوتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ کے پوائنٹس مل رہے ہوتے ہیں تو میں نے ای سیون ویزا ہی اس چکر میں نہیں لیا کہ اگر میرے پاس ای سیون ویزا ہوا میرے پاس پیسہ ہوا دولت ہوئی اور اگر خدا نہ خواستہ اولاد نہ ہوئی تو میرا کیا بنے گا یہ تقریباً مجھے ساؤتھ کوریا میں آٹھ سال ہو چکے تھے مگر میرے پاس اللہ نے اولاد نہیں دی تھی وہ شادی کو تقریباً میرے چار سے پانچ سال ہو چکے تھے بہت زیادہ زندگی کے پریشان کن دن تھے پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب میں ساتھ یہ سیچویشن چل رہی تھی کہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ فیصلہ آباد چلے جائیں وہاں پر ایک حکیم ہے وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی دوائی دیتا ہے حالانکہ جب ڈاکٹرز یہ جو ہمارے میڈیکل ریپورٹ بتاتی ہیں کہ آپ بالکل فٹ ہو مگر انسان کا ڈرہ یا سہمہ ہوا اس کو ہر الٹا سیدھا کام کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں تو میں فیصلہ آباد چلا گیا وہاں پہ اس نے مجھے بتایا کہ ایک مرگی لے لو اس کو زبا کرو اس کا خون فانا کرو یہ جی کرو وہ کرو میں نے بولا یہ میں کس کام میں پڑ گیا ہو میری والدہ سخت ناراض ہوئی کمر بیٹا تو زندگی کی کن کاموں میں پڑ گیا ہے مجھے پول آگئی ہے مشکل وقت تھا جب میری والدہ نے اور میرے والد صاحب نے کہا کہ کمر بیٹا کبھی تُو نے کسی کا دل نہیں دکھایا کسی کے لیے بودا نہیں سوچا تو پھر یہ تو کن کاموں میں پڑ گیا کبھی کسی حکیم کے پاس کبھی کسی دربار میں کبھی کہاں کبھی کہاں تو ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہیں اللہ ساتھ دے گا اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جو حکیم ہے ابھی یہ پرسنل بات ہو جائے گی یا اس طرح کی بات ہے کیونکہ جس کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کوئی کہتا ہے پندرہ دن تک آپ نے یہ نہیں کرنا پندرہ بیس دن تک آپ نے وہ نہیں کرنا یہ چیز نہیں کھانی وہ چیز نہیں کھانی یہاں نہیں جانا وہاں نہیں جانا یہ میری زندگی کے لئے بڑا مشکل وقت ترین دن تھا اور اللہ تعالیٰ کرنا ایسا ہوا کہ کوئی میں نے ابھی دوائی شروع نہیں کی تھی کوئی میں نے میڈیسن نہیں لی تھی کوئی میں نے ایسی خاص احتیاط نہیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری سن لی تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا کی جو میری زندگی کا بہت زیادہ خوشی کا دن تھا تب میں نے ساؤتھ کو یہ چھوڑنے کی ٹھان لی تھی تب میں نے کازبار پاکستان کرنے کی ٹھان لی تھی تب مجھے یوٹیوب سے پیسے آنا شروع ہو گئے تھے تب میں نے مطلب کہ یہ فیصلے کرنے تھے وہ کرنے کے بعد اللہ نے بیٹی دی اور وہ فیصلے میری آج بالکل دوس ثابت ہو رہے ہیں جیسی میں پاکستان آیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سا بیٹا دیا ہے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر عدا کرتا ہوں اس لئے میں کہتا ہوں سبر سے کام لیں تحمل سے کام لیں ڈھر اور سہم کے ساتھ جب ہم ڈھر جاتے ہیں سہم جاتے ہیں تو ہر وہ کام بھی کر لیتے ہیں جس کی ہمیں توقع بھی نہیں ہوتی ہم کرنا نہیں چاہتے وہ کر تو لیتے ہیں پھر ساری زندگی ہم لوگ پشتا دے ہوتے ہیں تو ابھی میں زیادہ پرانٹھا بناؤ لوں پرانٹھا بنانے کو چھوڑا آپ ویڈیو بناوں گا آپ کو ویڈیو کے میں پرانٹھا کیسے بناتا ہوں چلو میرے گولو بولو ڈیو روٹی نے اور لیتے ہیں کہ ساری نہ جائے ڈیو ساری ڈیو بھیک ڈیو بھیک ڈیو بھیک ڈیو ڈیو بھیک ڈیو آپ کرنے کے بعد اس کا دوبارہ پیڑہ ہی بن جانا ہے مجھے 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 بسم اللہ الرحمن السلام علیکم تمام دوستوں کو میرا محبت بڑا سلام قبول ہو اصل گھر کس کو کہتے ہیں یا خوبصورت گھر کس کو کہتے ہیں ضروری نہیں کہ لاکھوں کروڑوں کا سمان پڑا ہو ایک نورمال لائف یہ نورمال میڈل کلاس گھر بھی اگر اس میں خوشیاں ہیں تو یقیناً وہ بہت زیادہ خوبصورت اور اچھا گھر ہے نابی بیٹا پاری کالو بابا کی بائی پاری کالو پاری کالو پاری کالو یہ میری شہزادی ہے شہزادیوں کی شہزادی ہے یہ نابیہ بیٹا ہے اور یہ میرے شہزادوں کا شہزادہ ہے یہ میرے جنیز شہزادہ ہے اور یہ اپنے بھائی کے ساتھ اتنا پیار کرتی ہے اتنا پیار کرتی ہے کہ مجال کے کسی اور کو ہاتھ بھی لگانے دے یہ ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا احسان اور کرم ہے اللہ کرے کہ تمام دنیا میں جتنے جوڑے ہیں سب کو نیک اولاد ملے اور سب کو اسی طرح کی سکون والی زندگی ملے وہ اپنے بھائی کو کھلا رہی ہے اور یہاں پر میں کچن کی بات کروں تو کچن میں بڑے لذیذ اور مزے کے کچھ نہ کچھ چیز پکنے لگی ہے اس سائیڈر چائے پڑھنے لگی ہے اور چائے کے ساتھ یہاں پر تمام دوستوں کو یہ خوشیہ نصیب عطا فرمائے لاہور کا موسم جو ہے بہت زیادہ ٹھنڈ بھی ہے اور بہت زیادہ بادل ہوئے میں کیونکہ پچھلے چوبیس گھنٹے سے مسلسل بادش ہو رہی تھی جس کی ویسے پودے تو ہرے بھرے بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں مگر جو سردیوں میں کپڑے دھونا سمجھ لیں کہ بہت ہی مشکل ہے یہ وہ حضرات جان سکیں گے جو گھر پہ جن کو کپڑے دھونا پڑتے ہیں اور یہ بات جو شادی شدہ لوگ ہیں یہ سمجھ سکتے ہیں یہ کپڑے دھونا کتنا بڑا عذاب ہے اپنے پودوں کے بارے میں بتاؤں یہ پودے میں نے اپنے گھر میں صرف خوبصورتی کے لیے نہیں لگائے بلکہ پودے جو ہیں وہ ہماری زندگی کا بہت ہی اہم جز ہیں کیونکہ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی صرف ہے آکسیجن جو ہے ہمیں پودوں سے آنسل ہوتی ہے اور اس لیے میرا یہ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کیونکہ میں ساؤتھ کوریا میں زندگی گزاری ہے وہاں پر لوگوں نے گھروں کے علاوہ کمروں کے علاوہ جو چھت ہوتی ہے چھت پر پورا بار بغیچہ یہاں ترکے خاص طور پر چھوٹے موٹے جو لسن، ادرک، مرچنٹ، کھیرہ، ٹماٹر جو کوریا دیتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے وہ لوگ گھروں میں لگانا پسند کرتے ہیں چاہے وہ چھوٹا سا ہی گھر کیوں نہ ہو گھروں کی چھت خالی ہوتی ہے وہاں پر لگاتے ہیں تو اسی طرح میں نے یہ اپنے وہ تو نہیں لگائے ہوئے مگر یہاں پر تھوڑا سا پودینہ لگائے ہوئے خشبو بھی آتی ہے اور کبھی کبھی بس توڑنا ہو تو توڑ بھی لیتے ہیں اور اسی ایڈیا خوبصورتی کے لیے یہ میں نے پودے لگائے میں اور بات کی جائے اس جھولے کی تو یہاں پر میں موبائل استعمال کر لیتا ہوں کبھی کبھار اور یہاں پھر چائے پینی ہو یہاں سے ہلکی سی سنسٹ نظر آ رہا ہوتا ہے دھوپ ہلکی ہلکی آ رہی ہوتی ہے یہاں پر بیٹھ کے چائے پینے کا ایک الگ ہی مزہ ہے ویسے تو میں پکانے لگا ہوں روٹیاں میں میرا دل ہے کہ میں اب کچھ انفرمیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں گھر پہ روٹیاں کیسے بناتا ہوں کیونکہ جو میری وائف ہے وہ مولی والے پرانٹھے بنا رہی ہے مگر مولی والے پرانٹھے مجھے مطلب کہ میں چاہتا ہوں کہ ولوں والے بنیں جو ول والا پرانٹھا ہوتا ہے نا وہ میں بنانا چاہ رہا ہوں جو کہ میری وائف کو بنانا نہیں آتا تو میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی وائف کو ولوں والا پرانٹھا بنا کر کھلا ہوں اس سے محبت بڑھتی ہے بہت سے لوگ کہیں گے یہ جوڑو کا غلام ہے اور یہ اور وہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے بھائی یہ محبت بڑھتی ہے یہ مل بانٹ کے کام کرنا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں اپنے آفیس ڈریس میں ہوں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں محبت بڑھتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں آفیس ڈریس میں ہی موجود ہوں اور پتہ نہیں کیمرہ سیدھا آ رہا ہے الٹا آ رہا ہے مجھے نہیں معلوم مگر جو بھی آ رہا ہے مگر آفیس سے آتا ہوں دوپیز میں کھانا کھاتا ہوں دوپیز میں کھانا کھانے کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کچھ بچوں کے ساتھ کھیل کھیلوں بچوں کے لیے کوئی چیز لے کے ہوں میرا شہزادہ تون ٹیڑی ہو رہی ہے میلے شہزادہ گلبلو کی جو بندہ زیادہ مکھن لگاتا ہے اس کے ہاتھ میں اتنے ہی تیز دھار والی چھوڑی نہیں چھوڑا ہوتا ہے اچھا یہ جو میری وائف پرانٹھے بناتی ہے یہ کرکڑے پرانٹھے اس کو کہتے ہیں کرکڑے پرانٹھے مطلب کہ ہلکی آنچ میں یہ مطلب کے نیچے آٹا رکھ کے اوپر مولی لگا کر مولی لگانے کے بعد کھلکڑے ہلکی سی آنچ میں کھلکڑے پرانٹھوں کے ساتھ کھلکڑے یہ اپنا مولی والے پرانٹھوں کے ساتھ کرمہ گرم چائے کے ساتھ ہم لیتے ہیں تھوڑی سی دھائی اور دھائی جو چہساتی مزہ آجاتا ہے اور اللہ پاکہ لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں تو بھائی اس طرح الحمدللہ میں نے کھانا کھا لیا ہے اور ٹائم تقریباً ساڑھے پانچ ہو گئے ہیں اور اب دوبارہ جانے لگا ہوں ہم اپنے آفیس میں وہاں پہ کام کاج کروں گا تو میں آٹھ سے نو بجے واپس آؤں گا اور پھر دھائی دوبارہ دو دن آکے روٹیاں پکاؤں گا جن سب کو پھر لاؤں گا ٹھیک ہے جی یہ میری ڈیلی کی روٹین ہے اور اللہ پاکہ لاکھ لاکھ شکر ادا ویڈیو پسند آجے تو لائک کا سکتے ہیں اپنا اور اپنے دوستوں کو خیار رکھے گا اللہ آفیس